سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک اور آیت نمبر دو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو بھی حروف مقطعات کے ساتھ شروع فرمایا تاکہ قرآن مجید کے وصف اور اس کی اجاز پر تنبیح ہو اور اللہ تعالیٰ کی اس چیلنج کی طرف اشارہ ہو کہ کوئی انسان قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثل بھی نہیں لے سکتا قرآن پاک کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثل بھی جو ہے کوئی انسان کہ بس میں نہیں کیولا سکتا لہٰذا یہ اللہ کا کلام ہے جس کے مشابہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَعْتُ بِسُورَتِمْ مِمِّسْلِ اگر تمہیں اس کلام کے اندر کوئی شک ہے قرآن کے اندر اس کے کلامِ ربانی ہونے میں کوئی شک ہے جس کو ہم نے اپنے محبوب کے اوپر نازل کیا تو اس جیسی اس کی مثل ایک صورتی بنا کے لے آو اگر تمہیں اس کے اوپر شک ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورتی بنا کے لے آو اور ایک اور جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا فَلْيَعْتُ بِحَدِيثٍ مِمِّسْلِهِ اِنْ كَانُوا سُوَ دِكِينَ انہیں چاہیے کہ وہ اس کی مثل کوئی بات اگر صورت نہیں تو ایک آیت ہی بنا کر لے آئیں اگر وہ سچی ہیں مگر وہ اس کی صورت اس کی مثل ایک صورت بھی نہیں لاسکتے تو صورت تو دور کی بات ہے وہ اس کی مثل ایک آیت بھی نہیں لاسکتے ایک آیت تو اس لیے اللہ پاک نے اس صورت کا بھی جو آغاز ہے وہ حروف مقتعات کے ساتھ شروع فرمایا تاکہ اس چیلنج کی طرف انسان کا ذہن پھر چلا جائے کہ کوئی انسان قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی صورت تو دور کی بات ہے صورت کی ایک آیت بھی بنا کر نہیں لاسکتا ایک آیت بھی بنا کر نہیں لاسکتا اچھا اب حروف مقتعات کی آئیں اچھا اب علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آیت اور اس کی مثل دیگر حروف مقتعات ان کا معنی کسی کو معلوم ہے یا نہیں ہے ایک قول یہ ہے کہ ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ کوئے حروف مقتعات کا جو علم ہے وہ صرف صرف اللہ تعالیٰ کوئے ایک قول ہے علاموں بیضاوی لکھتی ہیں کہ خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ کی مرادی ہے کہ یہ جو حروف مقتعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اسرار اور رموز کی باتیں اسرار اور رموز اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں یہ اسرار اور رموز کی باتیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حروف مقتعات کے معنی جانتی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ فرماتی ہیں کسی اور کو ان حروف مقتعات پر اطلاع دینے کا قصد نہیں کیا گیا تو معلوم ہوا کہ حروف مقتعات جویں الف لام را الف لام میم حروف مقتعات جویں ان یہ اسرار اور رموز کی باتیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں اور یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے معنی کا علم نہ ہو اسرار اور رموز کیوں کہ اگر اس کو سمجھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان حروف مقتعات کا علم نہیں تو پھر یہ بات لازم آئے گی کہ ایک غیر مفید کلام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا ہے اور یہ بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہر کتاب کی اسرار ہوتی ہیں اور قرآن مجید کی اسرار آوائل سور میں ہیں امام شعبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اسرار کا کھوج نہ لگاؤ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان حروف مقتعات ان کی جو معرفت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کو حاصل ہے اور وہ اگر حاصل ہے تو وہ اولیاء اکرام ہیں جو حروف مقتعات کے معنی سے واقف ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ وارث سے علم رسول ہیں وہ حضور کے علم کے وارث ہیں نبی کے علم کے وارث ہیں ان کا علم اولیاء اکرام کو ہے اور ان کو اسی دربار سے معرفت حاصل ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض اوقات یہ حروف اللہ کے رسول بلکہ ان اولیاء کو خود اپنا معنی بتا دیتی ہیں کہ ہمارے معنی کی ہیں فار اگزمپل سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں کنکریوں نے تسبیح کی انہوں نے خود بتایا ہم کون ہیں اور گو اور حرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئے تو یہ حروف مقتعات کے متعلق جونسہ ہے اچھا ایک قول یہ بھی ہے کہ حروف مقتعات اور متشابہات کا علم اللہ تعالی نے صرف اپنے ساتھ مخصوص کر لیا ہے اور ان کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے اور نہ ہی آپ کے اتباہ کرنے والوں کو مگر بات پھر وہ یہ کہ اگر ایسا ہوگا تو خطاب جو ہے جب خطاب کیا جاتا ہے تو وہ سمجھانے کے لئے ہوتا ہے اور اگر اس خطاب کے اندر سمجھنا نہ ہو تو ان الفاظ سے خطاب کرنا محمل کلمات کے ساتھ خطاب کرنے کے مترادف ہوگا اس کی طرح ہوگا یا جیسے انہوں نے مثال دی کہ عربی کے ساتھ آپ ہندی میں خطاب کرنا شروع کرتے ہیں تو سمجھنے والوں کا مشکل ہو جائے گی تو پھر ایسے الفاظ سے خطاب کرنے کا کیا فائدہ ہوگا اور پورا قرآن پھر بیان اور ہدایت نہیں رہے گا اگر ان الفاظ کے کوئی معنی نہیں ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے الفاظ کے ساتھ خطاب کیا جانا کہ جن کے معنی کوئی نہ ہو اور اگر اس کی معنی ہے مفہوم ہے اور ان کو ان کو اس کا علم نہیں تو پھر ان سے ان کا خطاب کرنا ایسے الفاظ کا جس کی معنی یا جس کی جس کی سمجھ جس کی جس کی معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں عطا فرمانے تو پھر قرآن بیان اور ہدایت نہیں رہے گا کیونکہ جب ان الفاظ کا کوئی مفہوم حاصل نہ ہو تو ان سے ہدایت کیسے حاصل ہو سکتی ہے ہدایت تب ہی حاصل ہوگی جب ان کا مفہوم بھی معلوم ہوگا ان کے معنی بھی معلوم ہوگے پھر اللہ تعالی نے جو یہ فرمایا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَ بَيَانَا پھر اس قرآن کا بیان کرنا ہمارے ذمہ ہیں اس وعدے کے خلاف آئے گا پھر اللہ پاک نے فرمایا الرحمن علم القرآن اس کا بھی خلاف لازم آئے گا کیونکہ حروف کی رحمان ہی ہے جس نے انسانیت کی جان محمد کو قرآن سکھایا کیونکہ اب حروفِ مقتعات یہ ہیں وہ بھی قرآن ہی ہیں حروفِ مقتعات بھی قرآن ہے اور رحمان نے ان کو نہیں سکھایا تو پھر اس کے معنی پھر آگے پیچھے ہو جائیں گے جن سنگی ہے تو اس آیت کا تقاضہ یہ کہ قرآن خواہ محکم ہو یا متشابہ ہو حروفِ مقتعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے اس کا بیان واجب اور ضروری ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حروفِ مقتعات کے معنی حاصل ہیں بلکہ آپ کے وسیلہ و جلیلہ سے اولیاء اکرام بھی حروفِ مقتعات کے معنوں سے واقف ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ میں راسخین راسخین فی العلم اور میں ان علماء سے ہوں جن کو ان کی تعویل کا علم ہے حضرت ابن عباس فرماتی حضرت مجدد الفسانی آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے ان پر حروفِ مقتعات کے معنوں کو ظاہر کیا ہے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ خامد صلی اللہ تعالی نے ان کو نہ صرف حروفِ مقتعات کی تعویل ان پر ظاہر کر دی بلکہ ان کے اوپر حروفِ مقتعات کے اسرار بھی بیان کر دیئے ظاہر کر دیئے حضرت مجدد الفسانی لیکن آپ فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کے لیے ان کا بیان ممکنی نہیں کیونکہ ان کا بیان کرنا ان کے اسرارِ الہی ہونے کے منافی ہے حضرت مجدد پاک آفر ملتی اللہ لا الہ اللہ اللہ وہ ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں بغیر اس کے زندہ ہے سب کو زندہ رکھنے والا ہے مفسرین نے فرمایا ہے کہ آلِ عمران کی پہلی اسی سے جو صور آلِ عمران کی پہلی اسی سے کچھ زیادہ آیا تھے یا اسی آیا تھے یا اسی سے کچھ زیادہ آیا تھے یہ اس وقت نازل ہوئی جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد اپنے اقائد کے مطالق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل بحث کر رہا تھا نجران کے عیسائی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اقائد کے مطالق بحث کر رہے تھے یہ اس وقت یہ جو اسی آیا تھیں یہ اس وقت نازل ہوئی اس حالت اس حالت کے اندر جب وہ وفد جانس ہے عیسائیوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل بحث کر رہا تھا اس لیے موقع کی مناسبت کے لحاظ سے اس سور پاک کا آغاز بیانی توحید سے کیا گیا کیونکہ ان کا اقائد اقیدہ ہی جنسل عیسائیوں کا جنسل اسی کی مناسبت کے حساب سے اس کا آغاز ہی جنسل وہ توحید کے بیان سے کیا گیا اللہ لا الہ اللہ والحی القیوم اللہ وہ ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں بغیر اس کے زندہ بھی ہے اور سب کو زندہ رکھنے والا بھی ہے زندہ ہے اور سب کو زندہ رکھنے والا ہے تو اس وجہ سے کہ ادھر وہ عیسائیوں کا وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل ایک بحث میں الجیوے تھے مسلسل ایک بحث کر رہے تھے حضرت عیسی علیہ السلام کہ الہ یا ان کا خدا کیا بیٹا ہونے پر اور ادھر پھر یہ آیات جنسل نازل دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں تم کس کو معبود بنانے جا رہے ہو عیسائیوں کی طرف کس کو معبود بنا رہے ہو اللہ کی سبب کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں اور وہی الحی القیوم ہے اور اس کی دلیل ہے اس کی معبود ہونے کی اس کے معبود ہونے کی یعنی معبود تو وہ ہو سکتا ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ تک زندہ رہنے والا ہو تو کیا حضرت عیسی علیہ السلام ہمیشہ سے زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے کیا بی بی مریم ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گی یہ جو ایک دو تین کے عقیدے میں عقیدہ بنائیں بیٹھی ہو مابود مابود تو ہے ہی وہ جو ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہو اور نہ صرف یہ کہ زندہ ہو بلکہ زندہ رکھنے بھی والا ہو نہ صرف یہ کہ زندہ ہو اور زندہ رہنے والا ہو بلکہ زندہ رکھنے والا بھی ہو عیسیٰ علیہ السلام کو تو زندہ کیا گیا اور پھر تبارہ زندہ کیا جائے گا مابود وہ ہے کیا ان کے اندر یہ خصوصیت ہے کیونکہ اس وقت وہ وفد جو ہے وہ نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم سے بحث میں گم تھا اور ادھر یہ آیات نازل ہو رہی تھی سمجھانا مقصود یہ تھا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام اگر بقول تمہارے وہ الہ ہیں تو کیا وہ خود سے زندہ ہیں انہیں تو کسی نے زندہ کی ہے کیا وہ شروع سے زندہ ہیں ہمیشہ سے زندہ ہیں وہ تو ایک مقصود اپنے وقت مقرر کے اوپر آ کر پیدا کیے گئے ہیں کیا وہ ہمیشہ زندہ رہیں کیا وہ زندہ رکھنے والے بھی ہیں اگر تو ان کے اندر یہ خصوصیت ہے تو بولو پھر تو بتاؤ تم اس وفت کو ان عیسائیوں کو اور اگر نہیں ہے تو پھر مان جاؤ کہ معبود برحق وہی ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا اور نہ صرف خود زندہ ہے بلکہ زندہ رکھنے والا بھی ہے جس کو جب تک زندہ رکھے جو القیوم ہو یعنی ہر چیز اپنے وجود بقا اور اپنی نشو نمہ میں کائنات کی ہر چیز اس کی محتاج ہے اپنے وجود میں اپنے وجود کی بقا میں اور پھر اس کی نشو نمہ میں کائنات کی ہر چیز اس کی محتاج ہے اور یہ صفات صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات میں پائی جاتی کیا یہ صفات ادھر بھی موجود ہیں اس لیے صرف یہ جان لو کہ معبود ایک اللہ ہی ہے اب عیسائی عزت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہا کرتے تھے تو ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالی نے ان کی عقید اور ان کی سمجھ نہیں کی جو اللہ تعالی نے تردید کی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں یہ صفات نہیں پائی جاتی تو ان کے مطالق ایسا عقیدہ رکھنا کہاں کی اقل مندی ہے اگر یہ صفات ان کے اندر ہیں تو بتاؤ اور جب نہیں ہے تو پھر اس عقیدے سے پیچھی ہو جاؤ بلکہ بلکہ نہ صرف عیسائیوں کی تردید بلکہ اس کے ساتھ تمام مشرق قوموں کی عقیدوں کی بھی تردید ہو گئی جو کسی بھی مخلوق کو کسی بھی صورت میں کسی بھی حالت میں کسی بھی انداز میں اپنا معبود بنائی بیٹھی کوئی گائے کو پوجا رہے ایک ہندوستان کو ہی دیکھ لیں تو کوئی گائے کو پوجا رہے کوئی ہاتھی کو پوجا رہے کوئی ناک کو پوجا رہ کو شیئر کو پوجا رہ ایک ہندوستان میں بندر کو پوجا رہے ہنمان کی صورت میں باقی قومیں تو پھر اپنی جگہ پر ہیں ساری اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کیونکہ وہ عیسائیوں کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بحث میں الجہ ہوا تھا تو اللہ پاک نے فرمایا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر ہی خصوصیتیں کیا وہ ہمیشہ سے زندہ ہیں کیا وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے کیا وہ خود سے زندہ ہوئے کیا وہ زندہ رکھنے والی ہیں جب ان میں سے کوئی خصوصیت بھی ان میں نہیں ہے تو مان لو کہ وہ خالق ہے اور وہ مخلوق ہے تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلیش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں